تمہارے اندر حیاء ہوتا تو کسی غریب کی بیٹی کو گھنگروں نہ باندنے پڑتا مالدار سخی ہوتے تو کسی غریب کی بچی کی عزت نیلام نہ ہو چا بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا کفل اس کا نام تھا میرے نبی نے قصہ سنایا ترمزی میں وہ روزانہ نئی لڑکی لاتا تھا اپنی عیاشی کیلئے ایک رات ایک لڑکی کو لے کر آیا ساٹھ دینار ساٹھ دینار ساٹھ دینار آج کا تیس لاکھ روپیہ ہے ساٹھ دینار آج کا تیس لاکھ روپیہ ہے ایک رات کا جب کمرے میں آیا تو وہ لڑکی بیٹھی رو رہی تھی تو کفل نے کہا کیوں رو رہی ہو میں زبردستی تو نہیں لیا تو اس لڑکی نے کہا کفل میں عزت دار ہوں میری عزت نیلام ہوئی ہے فکر کی وجہ سے میں عزت دار ہوں میری عزت آج نیلام ہوئی ہے فکر کی وجہ سے جب مالدار لوگ غریبوں پہ خرش نہیں کرتے گاڑیوں کے موڈل بدلتے ہیں ہر سال نئے پروجیکٹ لگاتے ہیں تو پھر غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہو جاتی ہیں کسی کو بٹھا دو نون لگا جائے کاف لگا جائے یہ نہیں 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 اوپر سے فیصلے آئیں گے وہ آئیں گے جب میں اور آپ اللہ سے صلح کریں گے تو کفل رونے لگا آنکھوں میں آسو آگئے کہا بہن جس عزت کے ساتھ آئی تھی اسی عزت کے ساتھ واپس تلی جا اور میں بڑا کتہ انسان ہوں میں تیرے آنسوں کے تفیل توبہ کرتا ہوں جب میرے لئے بخشش کی دعا کر دے اور کفل کو نہیں پتا ہونے والا کیا ہے آگے وہ لڑکی گھر پہنچی پیچھے کفل بیٹھا بیٹھا مر گیا جس حال میں یہ زندگی گزار رہا تھا غسل دینے کوئی نہ آتا دفن کرنے کوئی نہ آتا یہ ایسی غلط زندگی والا تھا واہ اے میرے رب دیکھ رہا ہے تو سن رہا اور ہم تو محمد مصطفیٰ کے امت ہی بیٹھے یہ تو موسیل اسلام کا امت ہی ہے اور ہم تو محمد مصطفیٰ کے امت ہی بیٹھے ہوئے ہیں میرے رب میرے رب کاش اپنے اللہ کو بھی کہیں ڈھونڈ دے کئی اس کے حبیب کی پیاری زندگی ڈھونڈ دے ماں کو بخار چڑھا ہوا ہے کتنے اے آئے کتنے اے آئے کتنے بی آئے کتنے سی آئے توجروں کو بخار چڑھا ہوا ہے اس سال پروجیکٹ مکمل ہوگا کے نہیں ہوگا ہوگا کے نہیں ہوگا اگلہ کب شروع ہوگا اگلہ کب شروع ہوگا میرے رب نے اگلے دن جب صبح ہوئی اور لوگ اٹھے تو انہوں نے دیکھا تو کفل کے دروازے پر لکھا ہوا تھا پڑا نورانی چمکتا ہوا اِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لِلْكِفْلِينَ اے لوگو اللہ نے کفل کو معاف کر دیا ہے اس لکھنے کا کیا مطلب تھا کہ جاؤ کندھا دو جاؤ غسل دو جاؤ قبر میں اتارو ہم نے معاف کر دیا